قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا ننبر ہے سورہ احقاف مکی صورت ہے پینتیس آیات اور چار رکبر مشتمل ہے حروف مقتعات ہیں یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا وعجل مسمع اور ایک وقت مقررہ تک تو ایک دن آنے والا ہے کہ یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا اس لیے فرما ایک مقررہ مدت تک والذین کفروا عمّا انذیروا معرضون اور جو کافر ہیں جس چیز سے ان کو ڈرائیا جا رہا ہے مو موڑ لیتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہیں مشرقین اور کفار کو ایک عام دعوت ہے قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارائیتم تم بتاؤ ما تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو آرونی مجھے بس دکھلا دو ماذا خلقو من الارض زمین کے اندر ان کی پیدا کردہ چیز کیا ہے یعنی انہوں نے کیا بنایا ہے زمین اور آسمان کے نظام میں سے ممکن ہے کوئی جواب دے گاڑیاں جہاز بیلڈنگ ہیں نہیں نہیں بھائی وہ چیز دکھاؤ جو شروع سے لے کر آخر تک غیر اللہ نے بنائی ہو حتیٰ کہ مچھر اور مکھی کا پر یا اگر جہاز بنایا ہے تم نے تو تم خود انسان ہو تم کو اللہ نے پیدا کیا پھر جو لوہا تم نے استعمال کیا وہ اللہ کی زمین سے نکالا جو پیٹرول اس میں ڈالا وہ اللہ کے کون اور اللہ کے خزانوں میں سے نکالا یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ایسی کوئی ایک چیز بتا دو جس کو تم نے بغیر اللہ کی کوئی چیز استعمال کیا ہوئے بنایا ہے ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا اس سے پہلے بہت سری آسمانی کتابیں اتری اس میں سے کوئی ثبوت یا دلیل لیاو او اثارت من علم یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو یعنی عقلی نقلی دلائل میں سے کوئی دلیل جو تمہارے پاس ہے جو یہ بتائے کہ غیر اللہ کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اور تمہارے معبودانِ باطلہ نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے جب ان کی کوئی قوت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان کی کوئی تخلیق نہیں ہے تو پھر تم کیوں اللہ رب العزت کو اللہ کے سچے پیغمبر کو اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتاب کو جھٹھلاتے ہو وَمَنْ أَغَلُوا مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے پہلے بتایا تھا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے فرمائے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے سب سے بڑا گمرا شخص کون ہے فرمائے سب سے بڑا گمرا وہ آدمی ہے مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے مَلَّا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو اس کی پکار پر لبائق نہیں کہہ سکتے اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے اس کی ضرورت اور حاجت کو اس کے لیے پورا نہیں کر سکتے الَيَوْمِ الْقِيامَةِ قیامت کے دن تک بلکہ وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہیں فرمایا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَ بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یا پھر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ تو کافر لوگ حق کو سچی بات کو قرآن کو کہتے ہیں لَمَّا جَاہُمْ جب ان کے پاس آیا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو سری جادو ہے نعوذ باللہ کوئی دلیل نہیں ہے ہڈ درمی ہے زد ہے عناد ہے بغض ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے حق بات کو ٹھکرا کے کیا کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے بنا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قُلْ آپ کہہ دیجئے اِن افْتَرَئِتُوہُ اگر میں نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّ تو اللہ کے مقابلے میں تم میرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہو ظاہری بات ہے اگر میں نبی ہو کر اپنی طرف سے ایک چیز بناتا ہوں اور اس کا بہتان اللہ پر بانتا ہوں یعنی بات میری اپنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ دی ہے تو پھر ظاہری بات ہے میری جھوٹھی گواہی پر مجھے بڑی سخت پکڑ آئے گی اور تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکو گے میرے اوپر براہ راست اللہ کا عذاب آئے گا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا فرمایا انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی وہ وہی بات کرتے ہیں جو وہی بنا کر ان کی طرف بھیجی جاتی ہے اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی میرا اللہ مجھے پکڑے گا مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے بھی وہ خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان اس حوالے سے وہ گواہ کافی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا الرحم کرنے والا ہے یعنی تم جو قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو کبھی اس کو جادو کہتے ہو کبھی کہانت کہتے ہو کبھی کہتے ہو کہ من گھڑت چیزیں ہیں یاد رکھو یہ باتیں بھی تمہاری لکھی جا رہی ہیں محفوظ کی جا رہی ہیں ربِ ذلجلال کے علم میں ہیں تم سے وہ پوچھے گا اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا میرے بارے میں فکر مند ہو اپنی فکر بھی کرو قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ایک اور قرآن کی حقانیت اور سچی کتاب اور منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کی دلیل فرمایا تم بتاؤ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے وَكَفَرْتُمْ بِي اور تم نے اس کا انکار کیا وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک آدمی اس کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دے چکا فَآمَنَا اور ایمان بھی لے آیا وَسْتَقْبَرْتُمْ اور تمہاری حالت کیا ہے یہ ہے اللہ کی درو سے اور بنی اسرائیل کے عالم بھی اس کی تصدیق کر چکے گزشتہ کتابوں کو گزشتہ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مسلمان بھی ہوگے اور دوسری طرف تم ہو تم نے تکبر بھی کیا الزام تراشی بھی کی اس کو کہانت بھی کہا منگڑت بھی کہا تو پھر کیا ہوگا اِنَّ اللَّهَ تو یاد رکھو کہ اللہ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب سوال یہ ہے کہ یہ شخص کون تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد مکہ مکرمہ میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی ہے بعض کی رائی یہ ہے کہ یہ بطور جنس ہے بنی اسرائیل میں سے جو بھی ایمان لائے لیکن مضبوط روایت جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے اور وہیں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ جو آئے تو مقابلے کے لیے تھے جو آئے تو مناظرے کے لیے تھے لیکن واپس اسلام قبول کر کے گئے یہ اس کی حقانیت کی دلیل تھی جب بڑے عالم کتاب کو جاننے والے اس شریعت کو جس کو تم میں سے بھی بعض لوگ مانتے ہیں اس کو جاننے والے جب اس کو قبول کر رہے ہیں تو تمہیں بھی قبول کرنا چاہیے اگر قبول نہیں کرتے ہو تو ظالم کہلاؤ گے اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کے علاوہ ایک اور انتہائی کمزور اور احمقانہ دلیل بھی کافر دیا کرتے تھے وَقَوْلَلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہاں کافروں نے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے مسلمانوں سے لَوْ كَانَ خَيْرًا اگر یہ دین خیر ہوتا سج ہوتا برحق ہوتا ما سبقون علی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے ہیں اور ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے ہیں بہت سرے غریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت بلال حبشی حضرت سحیب رومی حضرت عمار حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام کو قبول کیا اور مال کے لحاظ سے کمزور تھے فقیر تھے محتاج تھے تو ان کو دیکھ کر یہ جو مکہ والے ہیں جو مالدار ہیں وہ کیا کہنے لگے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا نا تو ہم جیسے جاہو جلال والے اور مال والے دین کو قبول کرتے ان غریبوں نے اور ان کمزور لوگوں نے اس کو قبول کیا وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ چونکہ ان لوگوں کو اس سے تو ہدایت نہیں ملی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا فَسَيَا قُولُونَ تو عن قریب وہ کہیں گے هَذَا اِفْقٌ قَدِيم یہ تو قدیمی جھوٹ ہے جیسے کہ اَسَاطِيرُ الْاَوَلِينَ کہ پرانے زمانے کی کہانیاں میں سنا رہے ہو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دین پر ڈٹ جانے والے ان پر کوئی غم کوئی اندیشہ کوئی خوف نہیں ہوگا اولئے ایک اصحاب الجنتی خالدین افیہ یہ جنتی لوگ ہیں جو دین کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جَزَاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے ان کے عمال کا جو وہ کیا کرتے تھے فوراں جنتیوں کے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ لیا ان کے مقام اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحَا وَوَضَعَتْهُ كُرْحَا اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں مشقت سے اٹھاتی ہے اور اس کی ماں اس کو مشقت سے جنتی ہے ماں کی عظمت کو اسلام نے خاص مقام دیا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں پھر پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد اچھے انسان کی علامت اور اچھے انسان کی زندگی کا بتایا جا رہا ہے فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی سختی اور پختگی کو پہن جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے اور چالیس سال کو پہن جاتا ہے چالیس سال بڑی خاص عمر ہے اکثر مفسرین کی رائے ہیں کہ چالیس سال کی ایک خاص اہمیت ہے اسی وجہ سے تقریبا ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا بہرحال یہ نیک اور صالح آدمی جو اللہ رب العزت کا فرما بردار اور اپنے والدین کا مطی ہے یہ جب اپنے چالیس سال کو پہنچتا ہے اور مضبوط اور تناور درخت بن چکا ہوتا ہے قالا تو کیا کہتا ہے ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیہ کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھ پر کی اولاد دی گھر دیا سہت دی نوکری دی حلال روزی دی رشتدار دیئے دین کی سمجھ بوج دی یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے وَعَلَى وَالِدَيَّا اور جو نعمتیں تُو نے میرے والدین پر کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ یہ نیک آدمی کی علامت ہے اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک آمل کروں جس سے تُو راضی ہو جا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ نیک آدمی کی خاص نشانی وہ اس کی نظر اپنی اولاد پر مکمل طور پر ہوتی ہے اور میری اولاد بھی صالح بنا اِنِّي تُبْتُ عِلَيْك میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں فرما برداروں میں سے ہوں ماننے والوں میں سے ہوں اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بالخصوص اور عام طور پر بھی بالعموم اس دعا کو انسان اللہ رب العزت سے وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ کہ اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایسا شکر ادا کرو جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو نیک اور صالح بنا اولئے کاللذین نتقبلو عنہم احسن ما عاملو یہی وہ نیک لوگ ہیں یہی وہ صالح اولاد ہیں جن سے ہم ان کے بہترین عامال کو قبول کرتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کے بد عامال سے برے عامال سے درگزر کرتے ہیں فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ جنتی لوگوں میں ہیں وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا گیا تھا اس کے بعد قیامت کی کچھ منظر کشی کی گئی ہے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور یاد کرو اس دن کو جب کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے وہاں لائے جائیں گے اور کہا جائے گا اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُنِيَا تم اپنی لذتیں اپنی نعمتیں دنیا کی زندگی میں استعمال کر چکے ہو یہ بڑی خاص بات ہے آج کل دیکھا یہ جاتا ہے جو آدمی مالدار ہوتا ہے یا اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی جاہو جلال یا اولاد کی نعمت ملتی ہے تو وہ اسی کو ہی اللہ کی نعمت اور کامیابی سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو مقبول بندوں میں شمار کرتا ہے جی اگر میں اللہ کی ہم مقبول نہ ہوتا اللہ مجھے یہ نعمتیں دیتا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ آج کے دن تمہیں زلت کا عذاب چکھایا جائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ کس بنیاد پر تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے بِغَيْرِ الْحَقْ نَاحَقْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور جو تم حکم عدولی کیا کرتے تھے اس کے بعد حدہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو قوم عاد کی طرف بیجا گیا تھا فرمیا وَذْكُرْ أَخَاعَاد حضرتِ حُوت کو یاد کرو اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْحْقَاف جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر ڈرائیا احقاف ریت کا بلند اور مستطیل تیلے کو کہتے ہیں بعض نے اس سے مراد پہاڑ بعض نے اس سے مراد غار لیے ہیں یہ جو قوم تھی یہ یمن کے اندر حضرہ موت کے قریب ایک جگہ پر قیام پذیر تھی وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اور در حقیقت درانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی گزریں کیا دعوت تھی أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ عبادت صرف اللہ کی کرو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مجھے تمہارے اوپر کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے دور اور باز رکھے فَأَتِنَا بِمَا تَعْيِدُنَا اِن كُنْدَ مِنَا الصَّادِقِينَ سچا ہے تو جو ہمیں ڈرارہا ہے اس کو لیا قَالَ إِنَّمَا لَعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ حضرتِ حُود علیہ السلام نے کہا اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ میرا کام ہے کہ میں اپنی دعوت تم تک پہنچا دوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نافرمان تھے سرکش تھے اور کہہ رہے تھے ہاں لیاونا عذاب اگر تم سچے ہو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا قَالُو تو کہنے لگے هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا یہ تو ہمارے اوپر آ کے برسے گا بل ہوا مستعجل تم بھی فرمایا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ یہ وہ ہے جس کو تم طلب کر رہے تھے جو حضرت عہود علیہ السلام کو کہہ رہے تھے جلدی لیاونا اللہ کا عذاب اگر قوت اور طاقت ہے اگر سچے ہو تو یہ وہ ہے ریحن یہ ہوا ہے فِيهَا عَذَابٌ عَلِيم جس کے اندر دردناک عذاب ہے اور ایسا ہی ہوا یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیعت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار ممائع ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں فرمایا ایک قوم ہوا کے عذاب سے حلاک کر دی گئی جبکہ انہوں نے بادل کو دیکھا تھا اور وہ ہوا اس بادل سے نکلی تھی وہ بادل دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا اس نے سب کو نیستو نابود کر دیا بس ان کے مکانات اور اس کے کچھ آثار نظر آتے تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے باسیوں کو تنبیح کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے تمہیں جو شان و شوکت اور جاہ و جلال دیا ہے اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہم نے ان کو دیا تھا لیکن ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے دل بلکل ان کے کام نہ آئے یہ ساری صلاحیتیں ان کی مفقود ہو گئیں اور دل بند ہو گئیں اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اسی طرح تم بھی مزاق اڑاتے ہو تم بھی کھیل تماشا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے ہوش کے نہ خن لو باز آجاؤ اور راہ راست پر آجاؤ اسی صورت میں تم بچ سکتے ہو اس کے بعد جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ ان کو دعوت اسلام کیسے پہنچی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَا الْقُرْآنِ اور یاد کرو اس وقت کو جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے تیری طرف پھیر دیا وہ قرآن کو سن رہے تھے فَلَمَّا حَضَرُوهُ جب وہ حاضر ہوئے اور قرآن کریم کو سننے لگے قَالُو تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انسِتُو خاموش ہو جاؤ فَلَمَّا قُضِيَا جب اس کو مکمل کر دیا گیا وَاللَّوْ إِلَىٰ قُومِهِمْ مُنذِرِينَ تو اپنی قوم کی طرف چلے گئے دراتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ وادی نخلہ کا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک ٹولی ایک گروہ ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بیست کے بعد جنات کا داخلہ اور شیعتین کا داخلہ آسمان میں بند کر دیا گیا تھا اب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ایسا کون سا خاص واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے یہ مشکلات پیدا ہو گئیں اور آسمان کی راستے بند کر دیئے گئے پوری دنیا کے اندر جنات چکر لگا رہے تھے تو یہاں پہنچے تو ان کو سمجھ آگئی کہ معاملہ یہی ہے اور یہی وہ وجہ ہے جہاں سے ہمارا کام خراب ہو گیا اور شیطانیت کا راستہ بند ہو چکا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد اور اس کی عظمت کا مو بولتا کتنا عظیم و شان ثبوت ہے جا کے کہنے لگے اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسی کے بعد اتاری گی اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو حق اور سچ اور دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ الہ طریق مستقیم اور سیدھی راہ کی طرف یہ اللہ کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس کی بات کو مان لو تسلیم کر رو و آمنو بھی اور اس پر ایمان لیاؤ فائدہ کیا ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم واللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا و یجرکم من عذاب علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا پناہ دے گا سادھ ڈھرایا بھی وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ کے منادی کی دعوت پر لبائک نہیں کہے گا مانے گا نہیں فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور اللہ کے علاوہ اس کے کوئی مددگار نہیں ہے اولئے کا فی غلال مبین یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کتنی خوبصورت دعوت دی ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے معاندانہ رویے کے مقابلے میں تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کا حکم دیا جا رہا ہے فَاسْبِرْ اے میرے حبیب صبر کرو کَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ جیسا کہ اللہ کے عالی حمت رسولوں نے صبر کیا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کے لئے عذاب کی جلدی نہ کرو تَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَعُونَ جب یہ اس دن دیکھ لیں گے مَا يُعَدُونَ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر باز نہیں آگے اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے لَمْ يَلْبَثُ إِلَّا سَعَتَ مِنْ نَحَارُ تو پھر ذہن یہ کہے گا تھوڑا سا دنیا میں ٹھہرے تھے بَلَاغٌ بس آپ کا کام پہنچانا ہے فَحَلْ يُحْلَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا گناہگار ظالم مشرک منافق کافر فاسق و فاجر یہی تباہی کے دھانے پر جائیں گے اہلِ ایمان مسلمان اور اعمال و تقوی کو اختیار کرنے والے یقیناً کامیاب ہوں گے اس سے اگلی سورت سورہِ محمد ہے مدنی سورت ہے اٹھتیس آیات اور چار رکو پر مشتمل ہے سورہِ محمد کا دوسرا نام سورہِ قتال بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکا اَغَلَّ اَعْمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے برباد کر دیئے اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو سازش ہیں اور جو وہ تدبیریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور دین کو مٹانے کی کیا کرتے تھے اللہ نے وہ ناکام کر دی اور اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اخلاق حسنہ اور حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرے کام ان میں سے کوئی بھی قبل قبول نہیں ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اور جو بھی دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی اعمال بھی قبل قبول نہیں ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہے وَآمَنُوا وَعِمَانُ لَئِهِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد جو نازل کیا گیا محمد پر یعنی قرآن وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور سچا دین بھی وہی ہے ان کے رب کی طرف سے قَفَّرَ عَنُهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے حال کی اصلاح کر دی ان کے حال کی اصلاح کر دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت دولت دی اور بہت کوٹھییں دی اور بہت باغات دیئے بلکہ حالت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان کر دیا ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَى یہ سارا کیوں ہوا کافروں کے عمال کیوں ضائع ہوئے اور مسلمانوں کی ساری باتوں کو بعض گناہوں کو معاف کر دیا گیا ذَٰلِكَ یہ اس وجہ سے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اس لیے کہ جو کافر ہیں اتبعوا الباطلہ انہوں نے باطل کی اتبا کی وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان والے ہیں اتبعوا الحق انہوں نے حق کی اتبا کی مِن ربِّهِم جو ان کے رب کی طرف سے تھا كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِنَّاسِ امْثَالَهُمْ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال پیش کرتے ہیں پہلا کام ہے دعوت دیں سمجھائیں سکھلائیں یا پھر راستے سے ان کو ہٹائیں کہ بھئی ہمارے دین میں رکاوٹ نہ ڈالو کوئی بھی حربہ جب کامیاب نہ ہو تو پھر میدان جنگ میں جب آمنہ سامنا ہو فرمائے پھر کسی بات کا لحاظ نہ کرو فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو مُٹبیر ہو جائے اور جب ان سے جنگ و جدال ہو جائے فَذَرْبَرْ رِقَاب تو گردنیں ان کی اڑاتے جاؤ گردنیں مارتے جاؤ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو فَشُدُّ الْوَثَاقْ تو جو باقی بچ جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُو ہاں جب قابو میں آ جائیں تو احسان کر کے چھوڑ دو وَإِمَّا فِدَانْ يَفِدْيَا لُو حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوْزَا رَحَا یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی کہ بلکل بے بس ہو جائیں شکست فاش کھا جائیں یا سلح کرنے پر مجبور ہو جائیں تو پھر تم بھی سلح کر لو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو حلاق کر دیتا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ تاکہ تم میں سے باز کو باز کی ذریعے سے عزمائے جب تم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کروگے اور پوری شدت کے ساتھ ان پر وار کروگے تمہارا دل تھنڈا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جب لڑائی کے اندر اتروگے پتا چلے گا کہ دسترخان والا مسلمان کونسا ہے اور میدان والا مسلمان کونسا ہے اس کی بھی ذرا تمیز ہو جائے گی وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید کی عزمت اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیئے گے فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ اللہ ان کے عمال کو کبھی بھی زائع نہیں کرے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت اس کی اشاعت اس کی دعوت و تبلیغ اور اس پر آنے والے ہر حرف کو مٹا کے رکھ چھوڑو گے يَنصُرْكُمْ اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے؟ وَيُثَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ تم کو ثابت قدم رکھے گا مضبوط رکھے گا فتح تمہارا مقدر بنائے گا اس کے بعد اہلِ ایمان اور کفار کا تھوڑا موازنہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِ الْاَنْحَارِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور دنیاوی زندگی سے برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی جس طرح جانور صرف اپنی فکر رکھتا ہے اور اپنے بارے میں ہی غور و فکر کرتا ہے غمگین رہتا ہے اور کھا پی کے حضم کر کے بس اس کی زندگی کا حاصل ہی ہوتا ہے یہی حال کافروں کا ہے وَقَأَيِّ مِن قَرْيَتٍ ہِي أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ یہ مکے والے کیا ہیں جو تجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں ان سے بڑی بڑی قومیں تھی قوم عاد تھی قوم سموت تھی جو کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کون ہیں اللہ نے ان کو حلا کر دیا کسی نے ان کی مدد نہیں کی اس جنت کی مثال اور اس کی صفت جس کا پریزگاروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا إِن غَيْرِ آسِن اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی آسن جس کا رنگ بدلتا نہیں جن میں بدبو نہیں آتی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ اور دودھ کی نہریں ہیں لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ اور شراب کی نہریں ہیں لَذَّتِ اللِّ شَارِبِين پینے والے کے لیے بہت ہی لذیذ وَأَنْهَارٌ مِّن عَصَلٍ مِّصَفَّى اور نہریں ہیں شہد کی نتھرا پاکیزہ عندہ اور چنیدہ شہد وَلَهُمْ فِيهَا مِّن كُلِّ الثَّمَارَات اور جنت والوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے اور پھل ہیں وَمَغْفِرَتُمْ مِّن رَبِّهِم اور اپنے رب کی طرف سے بخشش کا سامان ہے مغفرت کا خزینہ ہے کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّار فرمایا یہ تو جنتی ہیں کیا یہ جنتی اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو بدبخت جو اللہ کا نافرمان جو گناہگار جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا وَسُقُو مَاءً حَمِيمًا اور اس کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا فَعْلَمْ جَانْ لُو اَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو جب تک جہاد کے سریع احکامات نہیں اترے تھے تو مومنین جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور ہر وقت اس چیز کا مطالبہ ہوتا تھا کہ کب جہاد کا حکم اترے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دیں اور اسلام کے غلبے کی راہوں کو آسان کریں ایمان والے لولا نزلت سورہ کیوں کوئی سورت نہیں اتاری جاتی فَإِذَا أُنزلت سورة مُخْكَمَتٌ پھر جو سریع اور واضح حکم والی سورت اتاری جاتی ہے وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَال اور اس میں قِتَال کا تذکر آتا ہے رَعَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تو تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِئِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بہوشی تاری ہو دھر جاتے ہیں چونکہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کا خاصہ رکھا ہے اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَتُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وہ وقت کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر پٹائی کر رہے ہوں گے فَرْمَا وَالَنَا بِلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حَتَّى نَعْنَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو وَصَابِرِينَا اور صبر کرنے والوں کو ہم جان لیں یعنی تمہارے اعتبار سے تمہیں معلوم ہو جائے گا ثابت قدم کون رہتا ہے اور بزدلی کا مظاہرہ کون کرتا ہے باقی جو کفار اپنی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَشَاقُ الرَّسُولَ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى بَوَجُود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے کھل کے آ چکی لَنْ يَذُرُ اللَّهِ شَيْعَ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وَصَيُحْبِطُ عَمَالَهُمْ اللہ ان کی عمال کو ختم کر دے گا غارت کر دے گا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو تمہارا کام کیا ہے اَطِعُ اللَّهِ اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِعُ الرَّسُول اور رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُم اور اپنے عمال کو زائع نہ کرو جہاں تک دنیا کی زندگی ہے اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبُون وَلَحُون یہ کھیل اور تماشا ہے اس کی بڑی بڑی بیلڈنگیں اس کی بڑی بڑی بہاریں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں صفہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور آنکھ بند ہوئی آپ بڑے محل کے اندر ہیں اور سونے چاندی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں موت آگئی یہ کس کام کی کھیل تماشا ہوا وَإِن تُؤْمِنُوا ہاں اگر تم ایمان لے آئے وَتَتْتَقُو اور تقویٰ اختیار کیا اللہ سے دھر کے زندگی گزاری اللہ کا حیاء رکھا اللہ کا پاس رکھا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُم اللہ تمہیں عجر دے گا وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُم اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا اللہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے اس کے بعد یہ بات بتائی گی کہ اللہ کے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے وَاللَّهُ الْغَنِي اللہ غنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا ہم سارے فقیر ہیں اللہ کے غلام ہیں محتاج ہیں اللہ کے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اگر تم رو گردان ہو جاؤ اللہ تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ امْثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے صحیح ترمزی کی روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہاتھ رکھا پھر فرمایا اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں مری جان ہے اگر ایمان سرئیہ ستارے سے بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے اسی کو بعض لوگوں نے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد لیا ہے چونکہ آپ کا بھی تعلق فارس سے تھا اور آپ سے بڑا ایمام اور آپ سے بڑا صاحب علم اس علاقے میں کوئی نہیں گزرا اس سے اگلی صورت سورہ فتح ہے یہ مدنی صورت ہے انتیس آیات اور چار رکو پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے اس کے شانِ نزول میں لکھا ہے کہ چھے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں لیکن چونکہ وقت کی تعیین نہیں تھی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے وحی کے درجے میں ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہہ دیا کہ بھئی چلو مکہ مکرمہ چلنا ہے تیاری کرو چودہ سو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے جب ہدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں دوستوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پہنچے تو کفار مکہ نے راستہ روک لیا اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے مکہ المکرمہ بیجا تاکہ سرداران قریش سے مذاکرات کریں اور کوئی صورت اس کی نکالے جائے جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خبر یقینی بات ہے مسلمانوں پر بہت گران گزری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کیونکہ قاسد کو قتل کرنا تو کسی بھی لحاظ سے درست اور راست اقدام نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت لی اور صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا بہرحال بعد میں پتا چلا کہ خبر غلط ہے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو واپس جانا پڑا کچھ معاہدہ کر کے صلح کر کے اس صلح کو صلح ہدیبیہ کہا جاتا ہے مسلمانوں نے وہیں اپنے بال مڑوائے قربانیاں وہیں کی اور واپسی کو چل پڑے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بشارت دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے لیے یقینی فتح رکھ چھوڑی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ رب زلجلال نے معاف کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی زبردست قسم کی مدد کرے گا اب چونکہ مسلمان کچھ پریشانی کے عالم میں تھے اور صلح کے اندر جو شرائط تیگی گئی تھی اس سے بھی تھوڑے سے نالان تھے اللہ رب العزت نے کرم والا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں اتمنان چین سکون اور راحت کو اتارا جس کی وجہ سے ان کا ایمان مزید بھڑ گیا اور وہ جو جذبات تھے وہ قابو میں آگئے حدیث کے اندر آتا ہے کہ چونکہ شروع والی آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے گناہ بھی اگلے پچھلے معاف ہیں مدد بھی ہوگی فتح کی بھی بشارت ہے تو اہل ایمان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہے ہمارے لیے کیا ہے اس پر آیات نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمینات جنات تجری من تحت الانہار اللہ رب العزت ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کی نیجے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ بہت بڑی کامیابی ہے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ رب العزت کو یہ بیعت اور مسلمانوں کا یہ جوش یہ جذبہ یہ حمیت اور یہ غیرت اتنی پسند آئی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَایُعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایُعُونَ اللَّهِ اے میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے چونکہ یہ بیعت کیا تھی عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے اور مکہ کے مشرقین کو ان کے شرک اور ان کی بدبختی کا مزہ چکھانا ہے یہ جہاد کا حکم کافروں کے خلاف لڑنے کا عظم اور جذبہ کس نے دیا تھا ربِ ذُلجلال نے دیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں اس لیے یہ گویا میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ یہ تو بیعت کرنے والوں کی عظمت اور فضیلت ہے جو بدعہدی کرے گا عہد شکنی کرے گا وہ اپنے خلاف ہی ایسا کرے گا وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا پورا کرنے والا اللہ تعالی اس کو عجرِ عظیمتہ فرمائیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر منادی کی کہ بھئی عمرے کے لیے جانا ہے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گے یہاں اس کا تذکرہ ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ پیچھے رہ جانے والے مِنَ الْأَعْرَابِ دِحَاتیوں میں سے لوگ کہیں گے شَغَلَتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَ کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں کے ساتھ لگے رہیں اس وجہ سے آپ کے ساتھ گے نہیں فَسْتَغْفِرْ لَنَا آپ ہمارے لئے بخشش طلب کریں کچھ قبیلوں کا نام بھی آتا ہے تفاصیر کے اندر قبیلہ غفار ہے قبیلہ مزینہ ہے جوہینہ ہے قبیلہ اسلام ہے جو بھی لوگ تھے مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ عذر پیش کریں گے لیکن فرمایا یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کریں گے جو ان کے دل میں نہیں ہے حقیقت بات یہ ہے کہ بعض کے دلوں میں نفاق اور بعض کے دلوں میں بزدلی تھی اس وجہ سے نہیں گئے چونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف اپنے دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بڑے بڑے مار کے بپا ہو چکے ہیں اور جا بھی نہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی خاص قسم کے ہتھیار بھی نہیں ہے بے سر و سمانی میں جا رہے ہیں وہاں لڑائی ہو جائے گی مارے جائیں گے اس خوف اور اس در سے پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی پیچھے رہنے کی وہ وجہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یوں اللہ رب العزت نے ان کے راز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِبَا جب آپ غنیمتوں کی طرف چلیں گے لِتَأْخُذُوہا تاکہ آپ ان کو لیں یہ کیا کہیں گے ذَرُونَ نَتَّبِعُكُمْ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے وہاں سے واپسی پر یعنی سولہِ حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے کا قصد کیا چونکہ خیبر کے یہودی بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہیں اور بہت کچھ جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو بھی نمٹا دیا جائے چونکہ خیبر کے اندر برپور غنیمتوں کے حصول کا امکان تھا اور اللہ رب العزت نے پہلے سے فتح کی بشارت دی تھی اس لیے یہ لوگ بھی تیار ہو گئے فرمایا قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو لوگ حدیبیہ کے اندر شریک ہیں وہی خیبر کی لڑائی لڑنے کے لیے جائیں گے فرمایا یہ لوگ تمہیں کہیں گے بل تحسدوننا تم ہم سے حصد کرتے ہو اس لیے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا ان کی ان باتوں کی رعائت نہیں کرنی ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا کہ جب آسانی والا معاملہ ہوتا ہے تو تیار ہو جاتے ہیں جب مشکل مرحلہ آتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھنی ہوتی ہے اس وقت یہ پیچھے اڑ جاتے ہیں ان کو لے کے نہیں جانا قل المخلفین من العرب ہاں ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو تمہیں جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے اور لڑائی کا بہت شوق ہے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی لڑائی کی ایک ایسی قوم کے ساتھ جو بہترین قسم کے جنگ جو ہیں تو قاتلونہم تم ان سے لڑائی لڑو گے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آرہ ہیں بعض نے تو عرب قبائل سے جو لڑائی ہوئی وہی مراد لیا بعض نے ہنین کی لڑائی مراد لی بعض نے مسیلماں کذاب سے جو جنگیں لڑی گئی وہ بڑی خوفناک قسم کی جنگ تھی وہ مراد لی اور بعض نے اسے روم و فارس کے ساتھ لڑی جانے والی جنگیں قادسیہ وغیرہ مراد لی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ امتحان اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم انہیں سمجھ لیا ہے امتحان ہوگا لیکن امتحان گاہ بھی تمہارے لیے وہی ہوگی جو تمہاری حقیقت کو آشکارہ کرے گی صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا تذکرہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرت اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں کے ساتھ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فعالم ما فی قلوبہم اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور ان کے دلوں میں یہی تھا کہ وہ سچے پکے مومن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے تیار تھے فانزل السکینہ تعالیہم اللہ نے ان پر سکینہ کو نازل کیا وَأَثَيْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور انہیں قریب کی فتح عنائت فرمائی یہ آیت صحابہ کے سچے پکے مخلص اور متقی مسلمان ہونے پر سارٹیفکیٹ اور اللہ رب العزت کی طرف سے گرنٹی ہے کہ یہ بیعت رزوان کا واقعہ ہے اور بیعت رزوان میں چودہ سو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ان چودہ سو کے بارے میں اللہ رب العزت فرمارے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا آپ بتائیں اللہ کا علم جب کامل ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے پھر جب اللہ نے رضا کا اعلان کیا کیا ان میں سے کوئی ایک بھی غیر جنتی ہو سکتا ہے کیا ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے نعوذ بلہ مرتد ہو گئے تھے صرف چار پانچ رہ گئے تھے وہ قرآن کریم کی اس سریع آیت اور نص سریعہ انکار کرتا ہے اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے لا تبدیل لکلیمات اللہ اللہ کے کلمات کبھی تبدیل ہو نہیں سکتے جو صحابہ کی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے ان کے ارتداط کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کے کلمات کے تبدیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ سو فیصد سچی ہے اللہ نے بھرپور غنیمت کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کو خیبر کے اندر جو یہودیوں کا گھڑ تھا اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور وہ حمیت جو سرسر جاہلیت پر مبنی تھی دیکھیں اس کے اندر بہت سر جہالت کے پہلو تھے ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے پہلی جاہلیت یہ کی کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا تواف کرنے سے روکا اور عمرہ کی ادائیگی کے سامنے رکاوٹ بن گئے حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے کئی صدیوں سے وہ چل رہا تھا کبھی کسی کو روکا نہیں گیا انہوں نے کیوں روکا کہا کہ لا تعوزہ کی قسم انہوں نے ہمارے آباؤ و عیدات کو بدر وغیرہ میں قتل کیا ہے ہم ان کو کیوں عبادت کرنے دیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع بر انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کیا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا جو ہماری ترتیب ہے اس طرح لکھو ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے بھی اسمی کا اللہ ہم لکھو جب دستاویز لکھنا شروع ہوئے تو اس پر یہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ نے اہل مکہ سے مسالحت کی تو کہا بھئی سارا جگڑا تو رسالت پر ہے رسول اللہ کیوں لکھتے ہو رسول اللہ کو مٹاؤ صرف محمد بن عبداللہ لکھو یہ کہ کوئی کافر اگر مسلمان ہو تو واپس کرنا پڑے گا اور مسلمان کافر ہو تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ سے پہلے خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا جو کہ یقیناً سج تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقْ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا مسلمان فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتح مکہ کا موقع اس کا تذکرہ یہاں ہے اور ہدیبیہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں یہ اس وقت ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور اللہ جو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ بیان کر رہا ہے ایک بات بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ نہیں بتائی کہ وہ گمراہ ہو گیا وہ مرتد ہو گیا سارے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو اس کو سچ مانتا ہے وہ آگے بھی سچ مانے گا والذین معاہو جو اس کے ساتھ ہیں اشداء وعلالکفار کافروں پر سخت ہیں رحماء و بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں اسی کو اقبال نے بیان کیا کہ ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن اسی آیت کی تفسیر ہے یبتغون فضلم من اللہ و رضوانہ صحابہ کسی مفاد کے لیے نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی کے طلبگار تھے سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا ان کی پیشانیاں سجدے کے آثار انہی سے ہی نمائی ہیں ذیلکہ مثلہم فی التورا یہ جو مثال ہے صحابہ کی تورات کے اندر ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل اور وہ جو مثال صحابہ کی انجیل کی اندر ہے کہ ذرعین اس کھیتی کی طرح اخرج شطعہو شط اس کومپل کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتی ہے فَآَذَرَاهُ پھر اس کو مضبوط کیا فَاسْتَغْلَزَا پھر وہ موٹی ہوئی فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ پھر اپنے تنے پر سیٹھی کھڑی ہوئی يُعْجِبُ الزُّرَّا کہ اثان کو بھلی معلوم ہوتی ہے لِيَغْيزَ بِهِ مُلْكُفَار تاکہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اب پتہ چلا کہ صحابہ بنیاد ہیں کافروں کو غصہ آنے کی اگلی صورت سورہ حجرات ہے اور یہ مدنی صورت ہے اٹھارہ آیات اور دو رکو پر مشتمل ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں اس کو منو عن تسلیم کرو وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈھرو چونکہ تقویٰ اس کی بنیاد ہے ورنہ انسان اپنے فیصلے کرے گا عدالتیں اپنے فیصلے کریں گی جج اپنے فیصلے سنائیں گے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کو وہی دیکھے گا جو متقی ہوگا پریزگار ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کے آداب سمجھائے جا رہے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنے آواز کو بلند نہ کرو اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں اُلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى ان کے دل کو اللہ نے تقوی سے جان چاہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بخشش اور بڑا عجر ہے دیکھیں اللہ نے دل کا امتحان لیا اور دل کے اندر تقوی کا امتحان لیا دونوں امتحانوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہوگے اے ایمان والو کوئی فاسق یا فاجر کوئی بات تمہارے پاس لے کر آئے اور اس کی تصدیق سے پہلے تم کوئی قدم نہ اٹھایا کرو فتبینو اس کی تحقیق کیا کرو ان تصیب قوم بجہالتن کہ تم کہیں جہالت میں اور لاعلمی میں کسی قوم پر جا پڑو حملہ کر دو فتصبحوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ وَإِن طَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَغْتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا کبھی بھی مسلمانوں کے دو گروہوں میں دو بھائیوں میں دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے سلح کروا دیا کرو فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَعَ الْأَمْرِلَى پھر دیکھو اگر کوئی ایک زیادتی کرتا ہے تو جو انصاف والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ دوسرا راہ راست پر آ جائے بہرحال یہ سلح کیوں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَائِكُمْ اپنے مسلمانوں کے درمیان سلح کیا کرو اور وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کے بعد معاشرتی اصول بتائے جا رہے ہیں آداب اور اخلاق سکھائے جا رہے ہیں یَا اِيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَعْمَانُ وَرُو لَا يَسْحَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مزاق نہ اڑائیں عَسَىٰ أَنْ يَكُونُ خَيْرَ مِنْهُمْ تعجب کی بات نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے بہتر کون ہے اس لیے کسی کی ظاہری کمزوری کسی کے آزاں کے اندر کمزوری مالی کمزوری ان چیزوں کو دیکھ کر مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے یہاں قوم ان سے مراد مرد لیے گئے اس لیے آگے تصریح کے صدف فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِن اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرَ مِنْهُنَّ تعجب کی بات نہیں کہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کسی کو تُو فلان کا بیٹا ہے تُو ایسا کر گیا ہے ویسا کر گیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِلَالْقَاب بُرِ الْقَابِ سے نہ پکارا کرو اس کے بعد مزید کچھ حصول بتائی جا رہے ہیں یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُ اُشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّن اے ایمان والو زیادہ بدگمانیوں سے بچو اِنَّا بَعْضَذَنِّ اسْمُن بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اصل میں دیکھیں کچھ چیزوں کی گنجائش اور اجازت ہے حکومت وقت ہے انٹیلیجنس فورسز ہیں یہ تو کسی کی ٹو لگا سکتی ہیں پتہ کر سکتی ہیں معلومات لے سکتی ہیں والد ہے اپنی اولاد کی والدہ ہے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے ان کی خیر و خبر رکھیں کہ سکول میں کیا کرتے ہیں اور راستے میں آتے جاتے کس کے ساتھ ہیں بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں لیکن بے جاں کسی کی ٹو لگانا جیسا کہ آج کل کا میڈیا ہے اور مغرب کی جو آزادی کا دلدادہ میڈیا یہ ٹو لگانا اور مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرنا تلاش کر کے اس پر گفتگو کرنا یہ سخت منع ہے یہ گناہ ہے وَلَا تَجَسَسُ جَسُسِی نہ کرو وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ غیبت کی شناعت اور قباحت یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے جیسے مردہ بھائی کا گوش کھانا انتہائی کبھی عمل ہے اسی طرح غیبت بھی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جبائی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر ہمارے اس بائی میں وہ عیب ہے پھر ہم بیان کریں فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے اگر اس میں عیب ہے تو تم بیان کر رہے ہو اور اگر عیب نہیں ہے تم بیان کر رہے ہو یہ تو بہتان ہے کسی کو کسی پر کیا فضیلت ہے فرمایا اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہم السلام سے ہی ساری نسل انسانیت چلی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب فضیلت صرف آمال کی بنیاد پر ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا پھر شک نہ کیا وَجَاهَدُوا اور جِحَاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اُلَا اِقَهُمُ السَّادِقُونَ یہی سچے لوگ ہیں اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے اور عظیم الشان ذات ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اگلی سورت سورہ قاف ہے مکی سورت ہے پینتالیس آیات و تین رکو پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قاف حروف مقتعات میں سے ہے فرمایا بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے بَلْعَجِبُ أَنْجَأَهُمْ مُنذِرُ مِّنْهُمْ کہ یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک آدمی ڈرانے والا آیا ہے فَقَالَ الْكَافِرُونَ تو کافر کیا کہتے ہیں ہادا شئی عجیب یہ عجیب بات ہے اَفَلَمْ يَنْزُرُوا الْسَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ کہ اللہ کی قدرت اور عظمت پر غور کیا کرو فضول چیزوں میں نہ سوچا کرو دیکھو آسمان کی طرف کیسے ہم نے اس کو بلند کیا کتنا خوبصورت بنا دیا ستاروں کے ساتھ اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور ہم نے زمین کو بیچھایا وَالْقِينَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پہاڑ اوپر لگا دیئے یہ اللہ کی خاص قدرت ہے جس کا تذکرہ بہت دفع ہو جگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے وَنُفِقَ فِي الصُورِ ذَيْرِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ فرمایا اس دن سور پھونکا جائے گا یہ وعدہِ عذاب کا دن ہے وَجَأَتْ كُلُّ نَفْسِم مَعَا هَسَائِقُ وَشَهِيدِ اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا ہنکنے والا ایک گوائی دینے والا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا انسان کو قیامت کی منظر کشی بتائی جاری ہے فرمایا تو اس سے غافل تھا نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ آج ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے جہنم بھی سامنے ہے جنت بھی سامنے ہے میدانِ محشر بپا ہے اب بتا کس غلطی کے اندر پڑا ہوا تھا کس غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا فرمایا یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ یاد کر اس دن کو جب ہم جہنم سے کہیں گے تو اب بھر چکی ہے سارے کافر سارے منافق سارے مشرک سارے فاسق سارے گناہگار تیرے اندر پہنچ چکے ہیں اب بھر گئی ہے وَتَقُولُ هَلْمِ مَزِيدِ جہنم آگے سے کہے گی اے اللہ کوئی اور ہے وہ نہ بھرتی ہے اور نہ کافروں فاسقوں منافقوں کو لینے سے ڈرتی ہے اور نہ تھکتی ہے البتہ جو اہلِ ایمان ہیں ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید فرمایا جنت کو سجا کے ایمان والوں کے لیے بالکل قریب لائے جائے گا اور بتایا جائے گا هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پبندی کرنے والا اُدْخُلُوْا بِسَلَامُ اب ایمان والوں کو اس فحشتناک موقع پر مزے ہی مزے فرمایا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ ذَیلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا اس میں جو چاہیں گے وہ ہوگا وَلَدَهِنَا مَزِيدٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہیں اور بھی دینے کی بہت سری چیزیں ہیں جو اللہ وقتاً فوقتاً دیں گے جیسا کہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے فَسْبِلْعَلَمَا يَقُولُونَ یہ جو تان و تشنیقی باتیں کریں آپ صبر کریں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اللہ کی اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتْ وَإِلَيْنَ الْمَصِير ہم زندہ کرتے ہیں ہم مارتے ہیں سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے سورہ زائریات مکی صورت ہے اس میں ساٹھ آیات اور تین رکوع ہیں اللہ رب العزت یہاں چار طرح کی قسمیں اٹھا رہے ہیں فرمایا وَذَّارِيَاتِ ذَرْوَا ہواوں کی قسم جو بکھیرنے والی ہیں فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا پھر بوجھ کو اٹھانے والیاں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا پھر نرمی کے ساتھ چلنے والیاں فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں ان چاروں قسموں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَصَادِقْ یقین جانو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ وعدہ کیا ہے وَإِنَّ الدِّينَ الَوَاقِ بے شک انصاف وَلَدِن وقوع پذیر ہو کر رہے گا اللہ سے ڈھرنے والے اللہ کا حیاء رکھنے والے اللہ کا پاس رکھنے والے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے گا وہ لیتے جائیں گے نہ رب دیتے ہوئے تھکے گا نہ وہ لیتے ہوئے تھکیں گے کسی نے پوچھا کہ کب تک تو بتایا گیا کہ عبدالعباد نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے ان اہل ایمان کی صفت بتائی جا رہی ہے یہ کون ہیں فرمایا رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سہری کے وقت وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ان کی خاص صفت کیا ہے کہ ان کے مال کے اندر حق ان حق ہے لسائلی مانگنے والے کا پھر فرمایا تمہیں اگر اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہو اپنے جسم کو دیکھو اپنی ذات کو دیکھو تمہیں اللہ کی عظمت سمجھا جائے گی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو بہت دفعہ آیا کہ قوم لوت پر عذاب مسلط کرنے کیلئے جو فرشتے آئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرمایا کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی اِذِ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَا جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کیا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ابراہیم نے جواب دیا تم بر بھی سلام ہو لیکن کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو فَرَاغَ إِلَا أَهْلِهِ فَجَأَ بِعْجْلٍ سَمِينَ تو جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑا لے کر آئے ترو تازہ بھون کر فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ان کے نزدیک کر دیا اور پوچھا بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو فَأَوْ جَسَ مِنُمْ خِیفَ اب جب دیکھا کہ وہ لوگ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور کچھ کھا نہیں رہے تو اس زمانے کا رواج تھا کہ کسی کی گھر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جس کی اس گھر والے کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا لا تخف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مزید اگلی بات کر دی وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيمٍ اور انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ پریشان نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک علم والے لڑکے کی بشارت بھی دے دی فَأَقْبَلَتِ مُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی آگے بڑی اور حیرت میں آ کر اپنے مو پر ہاتھ مارا جیسے تعجب اور حیرت کے جذبات میں آدمی اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ مارتا ہے وَقَالَتَ عَجُوزُ نَاقِيمٍ اور اس بڑھیا نے کہا کہ بانچ اور بڑھی ہوں میں یعنی مجھے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے قَالُوْ كَذَيْلِكْ قَالَ رَبُّكَ ان فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے اس کا فیصلہ اٹل ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حیات انسان ہے قرآن ہمارا ننبر ہے